گلگت پالتستان کے اندر ہوا ہے وہ میں خیال میں بڑا حیران کن بھی ہے اور پاکستان کے لیے بڑا خطرناک بھی ہے وہ کیا ہے گلگت پالتستان میں جب آپ ٹویٹر یوز کرتے ہیں تو آپ کا کنٹری وہاں پہ آتا ہے کہ آپ کہاں سے بیلونگ کرتے ہیں جس آئی پی ایڈرس کے اوپر یا جو آپ وہاں پہ انٹرنیٹ پروٹوکول ہوتا ہے تو وہ اس ایریا کا آ رہا ہوتا ہے تو پھر آپ کو اس کنٹری کا وہ بتاتے ہیں کہ آپ اس لوکیشن پہ آپ اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں پاکستان ہوں ہندوستان ہوں افغانستان اور پھر اس ایریا کے جو ریلیٹڈ ٹویٹس ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے آتی ہے لیکن گلگت پالتستان کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہاں پر ٹویٹر کے اوپر جن لوگوں کے اکاؤنٹ ہے یقیناً وہاں پہ گلگت پالتستان یا پاکستان لکھا ہوا وہ ہٹا ہے اور اس کو باقاعدہ انڈیا کا جسے کہتے ہیں کہ ٹویٹر ہینڈل آپ اگر یوز کر رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ پاکستان میں نہیں بلکہ ہندوستان میں یوز کر رہے ہیں اور بہت سارے ایسے اکاؤنٹس ہیں جو وہاں سے آپ ایکسس نہیں کر سکتے جس کو انڈیا نے بان کیا ہوا ہے ایک کہانی کیا ہے آپ کو بالکل تفصیل بتاتا ہوں بڑی انٹرسٹنگ ہے ابھی صبح صبح میرے پاس یہ خبر پہنچی اور میں چونکہ آؤٹ آف سٹیشن ہوا آؤٹ آف سٹیٹی کراچی آیا ہوں تو میں نے کہا کہ ذرا بات کرتے ہیں کہ یہ کہانی ہے کیا اور اس کی تفصیل میں جانے سے پہلا آپ سے ریکویسٹ بھی کریں گے کہ جنچے لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس چینل کو سبسکرائب کرنا بیل اور لائک کا بٹن دبانا نہ بولیں اچھا کہانی جی شروع ہوتی ہے گلگت بلتستان ایک بڑی امپورٹنٹ جگہ ہے بہت اہمیت ہے اس کی حالانکہ ابھی کچھ دن پہلے راجنات سنگھ صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں کسی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہم نے اس کے لئے لڑنا ہے اور نہ ہم نے یہ کوئی زبردستی لینا ہے میرے خیال میں راجنات سنگھ صاحب کی بات درست ہے اس کی وجہ یہ کہ ابھی جو یہ ہوا ہے ہوا کیا ہے کہ گلگت بلتستان میں حکومت پاکستان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہے سارفین کی جو لوکیشن ہے یعنی جو یوزرز کی لوکیشن ہے وہ انڈیا یا بہارت دی گئی ہے ٹویٹر نے بظاہر گلگت بلتستان میں حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ تک رسائی بند کر دی اور خطے کی لوکیشن تبدیل کر کے اسے بہارت کا صادق آیا ہے اچھا ایک بڑی ایک مطلب بات بڑی انٹرسٹنگ ہے ٹھیک ہے اب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ ٹویٹر نے غلطی سے کر دیا ایسا نہیں ہے ٹویٹر نے کوئی غلطی سے یہ نہیں کیا یہ باقاعدہ ایسا لگ رہا ہے کہ ڈیلیبریٹلی کیا گیا ہے ابھی آپ کو آگے بتاتا ہوں کیونکہ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ انڈیا کا بڑا انفلوئنس ہے فینس بوک ہو یا پھر ٹویٹر ہو یا پھر اس طرح کی اور آہ سوشل میڈیا جو سائٹس ہیں اس کے اوپر آہ انڈیا کا جو اثر رسوخ ہے وہ بہت زیادہ ہے اور وہ ان کی بات آہ اس کی وجہ ایک تو ان کو بہت بڑی پاپلیشن اس کو یوز کرتی ہے دوسری ہے کہ بہت بڑی اکانومی ہیں ان کو بہت بڑا بزنس وہاں سے جنریٹ ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزیں ہیں اچھا آہ ریپورٹ کے مطابق آہ جو یوزرز ہیں ان کی جانب سے اپلیکیشن پر لوکیشن فیچر کو آن کرنے کے بعد گیلگت بلتستان سے کیے گئے ٹویٹس کو کشمیر کا حصہ دکھایا جا رہا ہے یعنی انڈین سائٹ کا جو کشمیر ہے جس کو پاکستان انڈین اکوپائٹ کشمیر کہتا اور ان کو وہ آہ انڈین کشمیر کہتے ہیں جو بھی کہیں آہ وہ ایک الگ بڑی بیعث ہے اس پہ نہیں جاتے ہیں اچھا یہ مسئلہ اس وقت سامنے آیا جب گلگت بلتستان میں متعدد جو ٹویٹر یوزرز ہیں انہوں نے شکایت کی کہ حکومت کے لیے اوفیشل اکاؤنٹ تک رسائی حاصل ہے کہ وہ جو گورنمنٹ آ پاکستان کی اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہاں تک ان کو ایکسس نہیں ہو پا رہی اچھا جو یوزرز ہیں انہوں نے حکومت کے اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی تو ایک پیغام آیا جس میں کہا گیا کہ قانونی مطالبے کے جواب میں بھارت میں یہ اکاؤنٹ بن کیا گیا ہے بھارت میں مارچ ٹوئنٹی ٹوئنٹی تری سے حکومت کی سرکاری اکاؤنٹ پر پابندی لگا دی گئی ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو میں اکاؤنٹ کو قانونی شکایت پر دوبارہ بند کیا گیا تھا گلگت کے علاقے کے جو لوگ ہیں مختلف وہ کیا کہتے ہیں یاس و حسین ٹویٹ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں گلگت بلتستان میں ہوں اور ٹویٹر حکومت پاکستان کے ٹویٹس نہیں دکھا رہا کہا جا رہا کہ قانونی مطالبے کے جواب کے حوالے سے بھارت میں یہ اکاؤنٹ بند کیا گیا ہے ایک اور جو مطلب جو یوزرز ہیں وہ کہتے ہیں ٹویٹر سپورٹ کو ٹیک کرتے ہوئے مزید لکھتے ہیں کہ میں پاکستان میں ہوں میں مختلف اکاؤنٹ سے ٹویٹس کیوں نہیں دیکھ سکتا جن کا میں نے ذکر کیا ہے انہوں نے بتایا کہ جب اپنی ٹویٹس میں لوکیشن شامل کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو انہیں معلوم ہوا کہ ٹویٹر انہیں گلگت بلتستان کی بجائے کشمیر کا رہائشی یا مقبوضہ کشمیر کا رہائشی بتا رہا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں حکام کو اس معاملے کو سنجیدہ لینا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھارت کی طرف سے گلگت بلتستان کی جیو ٹیگنگ کو تبدیل کرنے کے لیے ٹویٹر پر اثر رسوع اور میرے خیال میں انڈین جتنے ایکسپورٹس ہیں آہ آئیٹی کے حوالے سے چاہیے دی دنیا میں کوئی لوگ اتنے آہ تگڑے ہو وہ جتنی بھی سوشل میڈیا سائٹس ہوں آہ بڑے بڑے آفیسز میں انہی کے لوگ آہ بیٹھے ہوتے ہیں اور یقیناً آہ انہوں نے یہ سیٹس ویسے ان کو نہیں دی گئی ہوتی قابل لوگ ہیں اس لیے ان کو یہ سارا کچھ وہ مل رہا ہوتا ہے اچھا ایک بات جو بڑی حیران کون ہیں یعنی اس مسئلے کو جب فورن آفیس کے اندر ریس کیا گیا تو فورن آفیس کی سپوکس پرسن ممتاز بلوج صاحبہ کہتی ہے کہ بھئی ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ بین نہیں کیا بلکہ ہم نے ٹویٹر کو گلگت بالتستان میں بین نہیں کیا اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ لوگ یہ بتانا چاہ رہے کہ بھائی آپ نے بین نہیں کیا لیکن ہماری لوکیشن تبدیل کی گئی ہے ہم آہ پاکستان کا حصہ ہونے کی بجائے ٹویٹر کے اوپر ایز ای جیو ٹیگنگ اگر آپ دیکھیں تو وہ ہم ہندوستان کا حصہ دکھائے جا رہے ہیں یہ اچھا اب ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی اور انہوں نے کہا کہ یہ پہلے گلگت بالتستان کے جب حکومت سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا ہم نے تو نہ ٹویٹر کو بین کیا ہے اور نہ کچھ اور اس قسم کی اکٹیوٹی ہم نے کیا اچھا اب ان کو یہ بات سمجھ سمجھانا یعنی یہ جب یہ ہوتا ہے یہاں سے کام ٹھیک ہے دکھ اس چیز کا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ لوگوں کو پرابلم کیا ہے کیونکہ موسٹلی لوگ لیکن وہ بٹائے گئے ہیں جن کو مطلب سوشل میڈیا اور ٹوٹر آف لارڈم کا وہ کہتے ہیں یار کس بھلا کا نام ہے اور یہ کانے کی چیز ہے پہننے کی چیز ہے اڑنے کی چیز ہے گرمے ڈیکوریشن کے پیس کے طور پر رکھنے والی چیزیں ان کو یہ نہیں پتہ گاڑی ہے جہاز ہے یہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یار ایک لوکیشن اگر چینج ہوئی ہے اگر لٹس اپوز کوئی شہر میں ایک اگزیمپل دے رہا ہوں گلگت بلتستان اور کشمیر ایک اور طرح کی تریٹریز ہیں جس پہ مسئلہ ہے ٹھیک ہے ایک پرابلم چل رہی ہے اور اب سے نہیں سالوں سے چل رہی ہے اب آپ کو اس طرح کی چیز جب دیکھنے کو ملتی ہے آپ اس کو ڈائیگنوز ہی نہیں کر رہے آپ اس کے اوپر کوئی ریسرچ ہی نہیں ہے آپ کو کہ یہ مسئلہ اصل میں ہے کیا آپ نے یہ بتا دیا کہ وہاں پہ تو ہم نے ٹوٹر ہنڈل نہیں کیا اور ہم تو شخصی جو آزادیاں ہیں آہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے یا فریڈم آف سپیچ ہے اس کو ہم بڑا سپورٹ کرتے ہیں ڈا تینگ اس کے آہ نہ ممتاز بلوش صاحبہ کو اس بات کا اندازہ اور میں نے خیال انہوں نے شاید اس کو ریچیک کیا ہوگا یقیناً اگر کیا ہوتا آہ میں ایک عام سا پاکستانی ہوں چھوٹا سا جنرلسٹ ہوں آہ اگر مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ پرابلم کیا ہے یا یہ ایشو کیا ہے تو پھر ان لوگوں کو جو آفیشلی ان کی بہت بڑی ایک ریسپونسیبیلٹی ہے وہ آہ ان کو کیوں نہیں سمجھا لی سب سے بڑی بات جو آہ میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آہ انڈیا کرتا کیا ہے یا انڈیا کر کیا رہا ہے انڈیا ہمیشہ سے کہتا ہے کہ ہم نے نہیں لڑنا آپ کے ساتھ ہماری آپ سے کوئی جنگی نہیں ہے کہیں پہ ہم آپ سے نہیں لڑیں گے ہمارا کام ہی آپ سے لڑنا نہیں ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن آپ کے اوپر نہیں استعمال کرنا ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے وہ مودی صاحب امریکہ میں تھے انہوں نے کہا بھئی ہم نے بہت ٹائم ویسٹ کر لیا آپ کے اوپر یعنی پاکستان کے اوپر اب مزید ضائع نہیں کرنا اپنے ہم نے اپنا واقت اپنے وقت کو ہم نے یوٹلائز کر کے ہم نے مزید ترقی کرنے ہیں اب یہ والی چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے لئے تو نہ آپ کو بندوق اٹھانے کی ضرورت ہے نہ جہاز اڑانے کی ضرورت ہے نہ کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے نہ بارڈر کروس کرنے کی ضرورت ہے نہ اس طرف جانے کی ضرورت ہے آپ نے بیٹھ کر سکون سے ایک چیز کر لی کہ بھائی اس کو چینج کر لو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یقین کریں اگر نورملی میں نے کہا نا کہ پاکستان میں ہر چیز کو بڑا ایک مطلب جسے کہ نا کرٹیکل ویو بہت کام ہوتا ہے یعنی اگر یہ کئی اور ہوتا میں کہتا ہوں کہ فور ایکزمپل یہ جو انڈین سائٹ کا کشمیر ہے یا اس کے کسی جگہ پہ ہوتا تو آپ دیکھتے کہ وہ کس طریقے سے ویدن ہے نو ٹائم اس کا سلوشن نکالتے ٹویٹر کو کہتے پریشرائز کرتے اپنا انفلونس یوز کرتے اور اس کو کہتے کہ آئندہ اس طرح کی ہماکت نہیں کرنی ہمارا ہاں کیا ہمارے ہاں کسی کوئی مسئلہ کی سمجھ آئے گی تو پھر وہ کچھ سوچیں گے نا کہ یار اس کے لیے کرنا کیا ہوتا ہے ایک تو یہ کہ ٹویٹر نورملی یا سے پاکستان کی میری اف آئی اے کے کچھ لوگوں سے بات جو سائبر کرائم کو ڈیل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہم فیس بک کو جب کہہ دیتے ہیں کسی حوالے سے ان کو میل غیرہ کرتے ہیں امریکہ میں یا سارا کچھ کہتے ہیں ہماری ان سے جب کانورسیشن ہوتی ہے تو اس میں وہ ہماری بات کو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس کو وہ سنتے ہیں یا اس کے اوپر کوئی آہ ایکشن کرتے ہیں کہتے ہیں نورملی نہیں کرتے اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اس کے پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹس اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں اب میں یہ نہیں کہتا کہ آہ صرف انڈیا میں ٹویٹر یوزرز ہیں یا آہ انڈیا کا ایمفلوینس ہے پاپولیشن ایکانومی بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آہ ایک آہ سٹیٹس ان کا الگ ہے دنیا میں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے پاکستان چٹی بڑی آبادی کا ملک ہے لیکن میں پھر وہی کہوں گا اس میں انڈیا کا نہ قصور ہے نہ افغانستان کا قصور ہے نہ امریکہ کا قصور ہے نہ کسی اور کا قصور ہے یہ قصور ہمارا اپنا ہے کیونکہ ہم نے کبھی لکھنے پڑھنے کی عادت ڈالی نہیں ہم نے کبھی ریسرچ کی نہیں ہم نے کبھی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ کام کیا نہیں ہمارے لیے کبھی اس کی امپورٹنس رہی نہیں ہمارے لیے امپورٹنس کس چیز کی ہے ہمارے لیے امپورٹنس اس چیز کی ہے کہ اس دن گلگت بلتستان کے اسمبلی کو تعلی لگا دیئے ہم یہ بلیم گیم کرنے کے لیے بڑے ایکسپورٹ باقی ہم مطلب میں کیا بتاؤں گدو کی ایک فوج بنی گئی ہمارے ہمارے ہم ٹھیک ہے اب ہم جو ریل ایشو ہے اس کے اوپر ہمارا دھیان نہیں جاتا ہمارا ہماری سوچ کبھی نہیں جاتی یا شاید ہماری وہ سوچ ہے ہی نہیں لیکن جو پیٹی چیزیں ہیں پیٹی تنگز ہیں اس کی طرف ہم لگے رہتے ہیں ہمارے بڑے بڑے جو ادارے ہیں جو ایجنسیز ہیں آہ ان چیزوں کے اوپر دبا اب کام کریں لیکن جو ریل ایشو ہے ان کو پھر پتہ بھی نہیں کہ یا اب یہ ہوا اس کا کرنا کیا ہے ابھی لوگ چیخ و پکار کر رہے ہیں کہ بھائی ہم ہمیں تو یہاں کی کوئی ٹویٹس نہیں ہیں ہمارے پاس جو ٹرینڈز اور ساری چیزیں چل رہی وہ انڈیا کی چل رہی ہے جس اس کارڈا سیکسس جسے کہتے ہیں نا کہ فائرہ بولٹ آپ دیلی میں یا بنگلورو میں جہاں پہ بھی یہ چیز انہوں نے کروائی بیٹے ہوں ہیں یا امریکہ میں بیٹے ہوں لیکن آپ نے یہاں پہ جسے کہتے ہیں نا زلزلہ لیا ہے یہ اس کو کہتے ہیں پالیسی اس کو کہتے ہیں سٹریٹیجی اس کو کہتے ہیں انفلوینس اس کو کہتے ہیں پاور ہمارے ہاں والے کیا کہتے ہیں اوہ جی ہم تو یہ کر دیں گے تو ہم تو وہ کر دیں گے کرو بھائی پھر کیوں نہیں کرتے کرواؤ در والے کشمیر کی اس طرح کی جیو ٹیگن نا لوکیشنز چینج کرواؤ کہ وہ پاکستان کا حصہ ہے آپ کا دماغ تو بھائی کبھی اس طرح اب جائی نہیں سکتا لیکن کہاں پہ جائے گا آپ کی وہ والی نا تو کچھ بھی نہیں ہے نا دماغ ہے نا حیثیت ہے نا کچھ اور ہے آپ باتیں کر لو یہاں پہ یہ کر لو کہ بھائی اگلی حکومت میری آ جائے پھر میں جو ہے اپنے للے تللے کرتا رہا ہوں اور پھر جب انٹرنیشنلی بات کی جاتی ہے اور کوئی باقی دنیا ہمارا ہمارے حوالے سے کوئی آہ ہارٹ سٹانس رکھتی ہے تو پھر ہم کہتے ہو یہ تو یار ہمارے بڑے دشمنیں دیکھو نا یار یہ یہود اور ہنود اور پتہ نہیں القواد پتہ نہیں کون کونسی بات ہم کرتی یار یہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں نا ہماری بات تو سنتے نہیں یہ تو ہمارے دشمن ہیں نا اب مجھے یہ بتائیں کہ امریکہ نہ کسی کا دشمن ہے نہ کسی کا دوست ہے اور انڈیا اسی پالیسی کے اوپر ان کو چلتا ہے کہ نہ ہمارے دشمن ہیں نہ ہمارے دوست ہیں ہماری آپ کی پارٹنرشپ ہے ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے اور ہم سے آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے وہ پارٹنرشپ ہے دو لوگ جب تک ان کو لگے گا بیس سال تیس سال چالیس سال یا پچاس سال جب تک ان کو لگے گا کہ ہاں ہم ایک دوسرے کی چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں پارٹنرشپ قائم لے گی کل نہیں تھی امریکہ انڈیا کی آج امریکہ انڈیا ایک ساتھ شیر و شکر ہیں مطلب وہ کہتے ہیں کہ اس سے زمین زمین کے اوپر اس سے بڑی پارٹنرشپ کسی کے ساتھ ہماری نہیں ہے یہ امریکہ کلیم کرتا ہے اور صحیح ہے ریشیا کے ساتھ بھی ہے باقی دنیا عرب دنیا کے ساتھ بھی بہترین تعلقات رکھے ہیں یہ والی چیز ہم کیوں نہیں کر پاتے اور ہم اپنے دماغ کا استعمال کیوں نہیں کرتے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سی پیک وہاں سے گزار لیا ہمارے پاس وہ ہاتھ میں آج کل کسی جگہ کو ہورڈ رکھنا جو ہے نا ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ آپ اپنے بندوق اٹھائی بھی ہے یا آپ کی بڑی فوج وہاں پہ بیٹھی ہو تو آپ اس کو کنٹرول کر لیں آپ کے پاس یہ سمارٹ تینکنگ ہونی چاہیے جو یہ والی ہوئی ہے اب یقین کریں کہ انڈیا میں یہ جس کا جس کا بھی ہو رہا ہو جس نے بھی اس پروجیکٹ کے اوپر کام کیا ہو لیکن میں جو مرضی پاکستان میرا ملک ہے میں پاکستانی ہوں لیکن میں ایک چیز ضرور کروں گا کہ یہ سمارٹ تینکنگ ہمارے پاس بھائی نہیں ہے میں سچی بات بتا جاؤں ہوں لیکن یہ نہیں ہے ہمارے پاس ہم کبھی شاید اس تک پہنچتے ہی نہیں ہماری سوچ وہاں تک ہے ہی نہیں کیا ایسی بھی چیزیں ہو سکتے کہ آپ بیٹھے ہوئے کہیں پہ بھی اپنے لاپ ٹاپ کے اوپر یا جہاں سے بھی آپ یہ کنٹرول کر دیں آپ کو کچھ کرنے کی ضرور ہے یہ یہ ہے اصل چینج یہ ہے اصل جو موڈرن سٹیٹیجیز ہیں موڈرن وار کی ٹیکنیکس ہیں وہ یہ ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ جہاں ہمارے پاس سکسٹین ہو تو پتہ نہیں کیا کر لیں گے جے ایف سیونٹین ہو تو کیا کر لیں گے اور ترٹی فائیو ہو ایف ترٹی فائیو ہو تو پتہ نہیں کیا کر لیں گے یہ ہے اصل جنگ لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ یہ ہوتا ہے جی فخر یوسف زہی نے جی ٹویٹ کی تھی دوہزار انیس بیس میں اس کے اوپر ایک کیس ٹوک دو یار یہ تو کیا مطلب یہ کہاں بکواسے کر رہا ہے یہاں پہ پاکستان میں بیٹھ کے ہمیں جو ہے نا اس نے مطلب ہمارے بارے میں اس کی کیا مجالے کے لیے بات کر سکیں ٹھیک ہے جی ٹوک دو کیس اوکے جی ٹھوک دیا کیس چل رہا ہے کیس چلنے دیں اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک جنرلسٹ کے لیے آپ اتنے آپ اتنے الارٹ ہیں جی ایک لائن کی ٹویٹ ہے میری کسی دن میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا پرانی اس کے اوپر تو آپ کو ایکشن لینے کی بڑی